موسیقی بلدیاتی انتخابات بنا رہا جنگ کا میدان امن و امان کی صورتحال نہ رہ سکی برقرار پولنگ سٹیشنز پر ہوئی صورتحال انتہائی خطرناک ایک دوسرے کو گتھم گتھا دے کر ووٹرز بھی رہے کافی پریشان گلشنے میمار بلوگ دی میں نامزد یوسی چیئرمن کو ہی کوٹ ڈالا شینیسر گوٹ کی مختلف یوسیز میں ہنگامہ آرائی ہوئی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان آپس میں لڑ پڑے رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی کے صاحب زادے حلال رحمانی کو کارکنان نے سرعام تشدد کا نشانہ بنایا سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے پولنگ ایجنٹ کو بھی نہ بکشا اس کے بھی دھولائی کی لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہے لیکن اس دوران ٹھپا مافیا بھی سرگرم رہا مختلف پولنگ اسٹیشنز میں خوب دھان لی ہوئی پی ٹی آئی کے ایم پی فردوس شمیم نقوی نے تو بیلٹ باکس کی سینی توڑ دی لائنوں میں لگے یہ لوگ ووڈ ڈالنے سے زیادہ ناشتہ لینے کو ترجی دیتے رہے پولنگ اسٹیشنز پر ووٹر زیادہ نظر نہیں آئے کروڑوں کی آبادی پر مشتمل شہر میں ووٹ صرف ہزاروں میں پڑے ایمکیو ایم کے انتخابات سے بائیکاٹ پر ووٹنگ ٹرن آؤٹ بھی کم رہا جس سے ایمکیو ایم پاکستان نے اپنے محقف کی فتح قرار دیا تحریک انصاف کو بھی بوری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا خورم شہر زمان یوسی کا الیکشن ہی ہار گئے پیپلز پارٹی نے انتخابات میں زیادہ نشستیں لی تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا جس پر وزیر بلدیاز سے ناصر حسین شاہ اپنی پارٹی کے دفاع کے لیے آ گیا ہے اور کہا تحریک انصاف کراچی سے جیتی اور متحدہ ہار گئی تو آپ لوگوں کو حیرت کیوں نہیں ہوئی کراچی میں زور غشور سے انتخابی مہم چلانے والی جماعت اسلامی نے بھی کافی سیٹوں پر اپنا قبضہ جمعیا اب ان ساری صورتحال کے بعد دیکھنا یہ ہے کراچی کا میئر کون ہوگا موسیقی موسیقی